ڈینگی نے اپنے ڈنگ تیز کر دیئے شہر میں پنجے گاڑنے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بائیس مریض سامنے آگئے ساٹھ کے قریب مریض مختلف ہسپتہوں میں زیرے علاج شہر میں نوکسو سے زائد مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت کیا گیا تشادت کا شکار گھرے روم ملازمہ کی صحت بر تدریج بہتر ہونے لگی رزوانہ کے چہرے کی سکن گرافٹنگ مکمل ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چہرے پر سپیشل ڈریسنگ کی جا رہی ہے فلیپ سرجری کے لیے آج ڈاکٹرز کا بورٹ بیٹھے گا نگرام وزیر آلہ کا گرمنٹ انڈرس ہسپتال کا کہنا کا دورہ کئی وارڈز میں اسی بم بیٹ شیٹس پر خون کے دھبے صفائے کے ناقص انتظامات واش رومز کی ابتر حالت سعید محسین نقوی نے غلط بیانی پر عملے کی سرزنش کر دی قائد نون لیگ میاں نواز شریف کا وطن واپسی کا پلین ستابق وزیر آلہم شہباز شریف اور سلمان شہباز لندن چلے گئے شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات اہمیت اختیار کر گئی پارٹی امور آم انتخابات اور نواز شریف کی واپسی پر مشاورت ہوگی ہماری حکومت وفاق میں تھی وفاقی اداروں کے جو کام تھے ہم نے بے تہاشا کرائے اس کے علاوہ جو صبائی بنتے ہیں کام ساڑھے تین پونے چار سال جن کی حکومت رہی انہوں نے اتنا کام نہیں کرایا جتنا اللہ کے فضل سے ایک سال میں صبائی محکموں سے بھی یہ کھڑے ہیں سارے دوست ان سے پوچھیں ہم نے بے تہاشا کام کرایا اور ہمارا تو نسبل اینی خدمت کر کے ووٹ لینا ہے تو انشاءاللہ اسی جذبے سے آگے چلیں گے اور عوام کے ساتھ مل کے علاقہ بھی خوشحال کریں گے پاکستان بھی خوشحال کریں گے انتخابات میں ملک بھر میں شیر ہی دھاڑے گا مسلم لیگ نون کے راہنما رانہ مشروط کا دعویٰ کہا حلقہ پی پی ایک سو باون سے عوام نے چار مرتبہ مجھ کو کامیاب کرایا اقتدار میں آ کر ملک کی تقدیر بدل دیں گے پی ٹی آئی نے تین سال میں کوئی کام نہیں کیا میرا خیال ہے ڈی لیمنٹیشن کا انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ نہیں میرا خیال میں الیکشن ہوئے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے ہر سیاسی جماعت کا یہی موقف ہے ہمارا بھی ہے اگر نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ سامنے آنی چاہیے غیر ضروری طور پر نہیں ان کو پرلانگ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ مزید بے یقینی پھیلے گی ہم نے سیاس اقتدار پر قائم رہنا ہے اور کوئی سمجھوتا نہیں کرنا جنرل سیکنٹری کافلیک چوہدری سالک حسین کہتے ہیں الیکشن ملتوی ہو گئے تو ملک میں بے چینی پھیلے گی الیکشن وقت پر نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سامنے لائے جائے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی قانون کے اندر موجود ہے تمام مسائل کا حل صرف شفاف انتقابات ہیں الیکشن کمیشن انتقابات مقررہ مدت میں کرائے امیر جماعت اسلام سراج الحق کا مطالبہ کہا اب آپ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہیں پاکستان میں آئین نافذ ہو تو قانون کی حکومت قائم ہوگی پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی سپیرٹ کے ساتھ اور حقیقی روح کے ساتھ یہ آئین نافذ نہیں ہوا اگر پاکستان کا آئین اس کے سپیرٹ کے ساتھ نافذ ہو جائے پاکستان میں افراد خاندانوں کی حکومت کی وجہے قانون کی حکومت قائم ہوگی ہر کسی کو اپنا حق ملے گا جماعت اسلامی کا یہی اعلان ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن آئیندہ الیکشن کا بادابتہ اعلان کرے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے ملکی استحکام کے لیے الیکشن ناغذیر ہے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا ورکرز کنمنشن سے خطاب کہا انتقابات میں التباہ نگران حکومت الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کی بدنیتی ہے شفاف الیکشن ہی درپیش مسائل کا حل ہے حکومت نے بدنیتی کی بنیاد پہ مردم شماری کے متنادہ مردم شماری کے نتائج کو ایک تباہ کی بنیاد پہ اس مردم شماری کی ہمائنی بنیاد پہ ہم الیکشنک کی بنیاد پہ پابندے کے نئی القابندی کرنا ہے پانچ سائل کی مدت مکمل ہو چکی اب پیرا حق کے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے مہنگائی کے ٹرین نے مزید رفتار پکڑ لی ایک ہفتے میں بتیس اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری چاول چینی مرچ لہسن مرگے کے نرخ بڑھ گئے ٹوماٹر خردنی تیل گھی آٹے کی قیمتوں میں کمی ہوئی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافی نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا ٹرانسپورٹرز نے کراہیوں میں بیس سے تیس فیصد اضافہ کر دیا لاہور سے اسلام آباد کا کرایا اٹھارہ سو سے تائیس سو روپے کر دیا گیا دوسرے شہروں کو سفر کرنے والے مسافر بھی پریشان پیٹرول کی بڑھتی قیمت پر جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ راہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے قیادت کی شہریوں کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک ہوئی شرکا نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدید گرمی کے باوجود ڈیڑھ سو روپے پیٹرول والی جماعت کو گھر بیچ کر تیرہ جماعتوں نے حکومت لی کہ ہم مل کر جو ہے کہ عوام کو ریلیف دیں گے ڈیڑھ سو کا پیٹرول تین سو روپے کا کر دیا اور ہم نے دیکھایا کہ جب نگران وزیر آزم سابق وزیر آزم کو گھاڑی میں بٹھا رہے تھے ہمیں یہ لگا کہ شاید مہنگائی کا دروازہ بند کر رہے ہیں پر نظر یہی آیا کہ انہوں نے کہا مہنگائی نے ہر ایک کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا سنی تحریک کا پیٹرول اور بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج مظاہرین نے گلے میں روٹیاں اور بجلی کے بل لٹکا رکھے تھے پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ نگران وزیر آلہ کا جلائے گئے گھروں کے مالکان کے لیے بیس لاکھ روپے امداد کا اعلان سید محسین نقوی کا صوبائی وزراء کے ہمراہ جڑاوالا کا دورہ متاثرہ مسیح خاندانوں کے لیے قائم ریلیف کیم کا جائزہ لیا متاثرہ خاندانوں کو مکمل انصاف فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ادم ادائیگی پر کنیکشن کیوں کٹا سارف آپس سے باہر ہو گیا لیسکو لہور پارک سبڈوین کی ریکاوری ٹیم سے بتتمیزی گونیاں بھی چلائیں پولیس نے مقدمات درش کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی آئی جی پنجاب سے سندھ پولیس کے زیرے تربیہ ڈی ایس پیز کی ملاقات مہمانوں کو سٹیٹ آف دی آرٹ تھانا مزنگ کا تفصیلی دورہ کر آیا گیا افسروں نے فرنٹ ڈیسک پولیس ٹیشن ریکارڈ سمیر تمام شعبوں کی امنی ورکنگ دیکھی ڈی آ جی آپریشن سید علی ناصی ریزوی کی زیرے صدارت اجلاس افسروں نے سیکیورٹی اور کرائم کنٹرول بارے بریفنگ دی شہدائے کربلا کے چہلوم ارس حضرت علی بن عثمان حجویری الماروف داتا گنج بخش کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا سیٹیو لاہور ایکسیڈنٹ فری سیٹی کے لیے پورازم روان سال اب تک بغیر ہیلمٹ تیرہ لاکھ ستاون ہزار موٹسیکلسٹ کے چالان ایک لاکھ سے زیاد موٹسیکلوں کو بند کیا گیا مستنصر فیروز کی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت محمد ساجید کھوکر شیئر پرسن ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ وکیشن ٹریننگ آثورٹری تائینات ٹیف سیکرٹری پنجاب ساہید اختر زمان نے تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پاکستان ٹی بی کونفرنس اور نیشنل کونسل فور ٹیپ کے زیرے احتمام تقریب الہجامہ فست اور تھیرپی کے نئے کورسز متعارف کرائے گئے مولانا تارک جمیل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اتبا کرام کو ازاز شیلٹ بھی دی گئی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے شیڈول میں ایک بار پھر تبدیلی کا امکان آئیسی سینے بھارتی کرکٹ بورٹ کو شیڈول میں تبدیلی کا کہہ دیا ہیدر آباد پولیس نے سیکیورٹی خدشات کو مسترد کر دیا ٹینٹ پیگنگ ورلڈ کپ دو ہزار تیس ایوٹ میں شرکت کے لیے پاکستانی دستاج نوبی افریقہ روانہ پاکستانی دستے میں پانچ کھلاڑی اور دو افیشلز شامل ٹینٹ پیگنگ ورلڈ کپ میں پاکستان سمیت نو ٹیمیں ہی سالنگی اور ایشین گیمز کے لیے قومی ہوکی ٹیم کی منرجمنٹ کا اعلان اولمپین شہناس شیخ ہیڈ کوچ تائینات کوچنگ پینل میں دلاور حسین شکیل عباسی اور امجد علی شامل سابق انٹرنیشنل کھلاڑی سعید خان ٹیم کے منجر ہوں کے موسیقی